بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میرے پہر بہنوں بھائیو آج جو عمل میں آپ کو بتانی جا رہی ہوں وہ بھی حمزاد کے بارے میں ہے کیونکہ میں نے آپ ہی کی خواہش پر حمزاد کے جو عمل ہیں ان کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے آپ کو تہلی بھی کہا تھا کہ آپ حمزاد کے عمل اور نہ کریں یہ حمزاد کا جو عمل ہے وہ بھی نہ سکھیں کیونکہ پہلے پری اور مقلات کو قابل کرنا سکھیں پھر جو ہے حمزاد کا عمل کریں تاکہ آپ پہ صالح ہوں لیکن ان کے انہائیوں کی گزارشتیں کہ ہمیں آپ پہلے حمزاد کا عمل سکھائیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو حمزاد کا عمل سکھاتے ہوں دیکھیں حمزاد ہے بہت عالی اور بہت بادرکت مطلب کے مخلوق ہیں اور یہ خود بھائشتوں ہیتے ہیں آپ کو قابل کرنا بھی لیکن پھر بھی آپ کو باتا دیتے ہوں اس لیے ساتھ میں آج اپنے ویڈیو شروع کرتے ہوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں ساتھ ساتھ کیونکہ میں چاہتے ہوں کہ آپ کو تمام تفصیل سے بات سمجھا جائے تاکہ آپ جب آپ کو پتا ہو کہ ہر بات کا آپ کو ہر عداب کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ عدابی میں مقمل اس لئے بھائٹ کر کے دے دے ملتے بات سمجھاتے ہیں اپنے ویڈیو سمجھے کمی پیشن نارف ہے ٹھیک ہے آج جو میں ہمیں بتاتی ہوں کہ پہلے آپ عمل سنیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی آیات میں بتانے لگیں یہ عمل کی آیات میں بتانے لگیں یہ پہلے اور سے سنیں آپ نے پڑھنا کیا ہے گیارہ دن تک ٹھیک ہے گیارہ یوم کا ہمزادہ تسخیر کا عمل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے پڑھنا ہے یا کونی یا کونی ہمزاد اخزور 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 بی حد کی خانی این سید خوف ہزی بھائی ہزی بھائی ہزی بھائی ہزی بھائی کونی کوئی ایک سکتے ہیں میں کونسا پڑھ ہوں تو کسی خصیل کونسا پڑھ کریں بگیارہ یا کونی ہمزاد اخزور اخزور بی حد کی ہزی بھائی ہاں نین آئین سین اوف حاضر شو یہ آپ نے عمل بڑھا ہے ٹیسری مذہبہ بھی آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اور سے سنیں کسی قسم کی قطعہ ہی نہ کریں انشاءاللہ جو لوگ ہم ساتھ کو قابل کرنے کا شک رکھتے ہیں اس میں عزائمت سے ان کا یشور پھرا ہو جائے گا اللہ کا توکل کر کے مضبور دل سے کہیں انشاءاللہ کامیابی ضرور مطلب کیا کنی لے گی دوبارہ سے عوامت بہتی ہوں جس طرح میں بہتی ہوں اس طرح آپ بھی یاد کر لیجئے گا تو آپ کو آسانی ہوگی یا قومی ہم ساتھ اخصور 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 دیکھت کی ہا نین آئین سین آف ہازشو 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 یہ تین مرتبات میں پڑھنا ہے اخصور اخصور یہ بھی تین مرتبات میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اولا ماخر آپ نے دو دے بات پڑھنا ہے جب آپ عمل شروع کرنے لگے اس سے پہلے آپ دیارہ مرتبات پڑھیں دو دے برہیمی پڑھیں اس کے بعد آخر میں عمل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے دو دے برہیمی آخر میں بھی ایک پڑھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کتب شریف کی طرف مو کر کے احرار کی بارہ مرتبات عمل پڑھنے آپ بیٹھیں اور اپنے سامنے ششہ رکھیں اور پیت کے سامنے سرسوں کا تیل جیسے آپ کی بیگ کے پیچھے اپنے سرسوں کے تیل کی دیا جلائیں اور اور اپنے سامنے ایک ششہ رکھیں ٹھیک ہے اور اپنے نام کے عداد اور اپنی اہمی کے نام کے木ات کے اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو میں نیک جائیں گے کہ اداد ماں کے نام کے اور اپنے نام کے اداد کیسے نکھاتے ہیں تو آپ وہاں سے اداد کی مطلب پر مکمل تفصیل سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اداد اپنی والدہ کے نام کے اداد اور اپنے نام کے اداد کے مطابق عمل پرنا ہے اپنے جتنے والدہ بھی پرنا ہے کہ اداد آپ کو دروشی فلاسمنٹ پرنا ہے اچھا جی کن گیارہ دن آپ نے جب گیارہ دن کے بعد انزار حاضر ہو جائیں تو اس سے کھول قرار کریں جیسے ہی آپ اتنا گیارہ دن کا عمل فتم کریں گے تو ایک انزار شیشے میں حاضر ہوگا تو وہ آپ سے باتیں کرے گا اور آپ اس سے کھول قرار کریں جو بھی آپ نے اسے اپنے والدہ لینا ہے وہ بھی لیں اور اس کو کہیں تو جو چیز میں کھاؤں گا وہ ہی تجھے بھی کھانے پڑے گی جب میں بلاؤں گا اس وقت آنا پڑے گا اور جو کھانے کھانے پڑے گا وہ تجھے کھانے پڑے گا اچھا جاتا ہے کہ اس سے آپ اکراؤں کو اکراؤں اچھی طریقے سے کریں اور جو آپ نے اپنی بات منوانی ہے وہ بھی آپ اس سے منوانے جو آپ کو مناسب لگتا ہے ہم میں اس بات میں کوئی وہ نہیں کہتے لیکن جو آپ نے بات اس سے منانی ہے وہ آپ اس سے صرف کریں اس سے بادہ مطلب قطعہ کریں کہ جب تجھے بلائے جائے گا تم نے حاضر ہونا ہے اور جو میں کھاؤں گا وہ میں تجھے دھون گا وہ بھی تم نے کھانا ہے کوئی نخرہ یا اسرہ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم ہم ذات کو قبول کرتے ہیں تو مکمل طریقے سے پھر کنے اس کی خود کے ذمہ داری اٹھانے پڑتی ہے جو خود کے اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دیتا ہے اور ہمیں مکمل طریقے سے پھر اس کی ذمہ داری خود لینے پڑتی ہے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا غلطی کی کل کو تاہی نہیں کیجے گا میری جو آیان جو عظامت ہے وہ میری آپ کو تین دن مطلب سنا دیا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی اگر آپ کی انہیں تو آپ کو اس کا جو تصویر ہے عظامت کی بیر میں ویڈیو کے اندر بھی بان کر دوں گی چلا دوں گی تاکہ آپ کے فیلسن کی پریشانی نہ ہے پڑا ہی کے وقت کیونکہ یہ بہت بلند اور آنا کسیم کے ہم زیادہ ہیں ان کو گنجائش نہیں ہوتی گی اچھا گیاری دن دیکھیں جب آپ ان سے کھول کر آگر اگر خسن اقتفاق تو یہ مطلب کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی اتنا کمزور ہوتا ہے تو ہائی میں اس کے پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی یا اس میں کوئی غلطی کی ہوتی ہے یا حاضرات کے اندر جو عبادہ حاضرات وہ اس میں مکمل کوئی کوئی مقاعد نہیں کیے ہوتی ہیں چکہ کوئی کوتاہی کیوتی ہے اور پر جمالی میں بھی اس نے کوئی غلطی کوئی کوتاہی کیوتی ہے تو اس سے بسنے کے لئے جاتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پر جمالی کے ساتھ بھی عمل کنا ہے جمالی کے ساتھ میں جمالی بہت بڑا پریز ہوتا ہے جمالی ہم سے چھوٹا پریز ہوتا ہے اس لئے آپ کو چھوٹا پریز کا عمل بگا ہے لیکن جو بھی آپ ہمزاد قابو کر لیں گے ہمزاد کو اپنا دوست پر نوارے زمکت میں بہت ہی آرہا اور بہت ہی صد ہے دوستہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر گیارہ یارم تک آپ کے پاس خاضری نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہلکھی ہوگی آپ کو کوشش نہ ہوگی کہ کوئی چیزیں ہاتے ہیں لیکن گیارہ یارم تک آپ کے پاس حاضری نہیں ہوتی ہمزاد کو تو اس عمل کو دو رہے گا لیکن اب اس عمل کو اکیس دن کو جو ہانا اکیس یارم تک اس عمل کو دوستہ رہے ہیں اس عمل کو کرتے ہیں انشاءاللہ اکیس دن ویسے تو انشاءاللہ گیا ہے یارم تک یہ عمل مطلب کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہنا کہیں کتائی ہو تو یہ اکیس دن کا عمل بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ یہ پھلا سا لمبا ہو جائے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کھانے ہوگی آپ کے پاس ہوگی اچھا ایک اور آپ میری ہور سے سننیں ہمزاد کے جتنے بھی ادھر میں آپ کو بتانے جارہے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پریوں سے زیادہ ہمزاد کے عمل اپسینٹ کریں یا جنات کے عمل اپسینٹ کریں آپ کو بتا رہی ہوں جس میں جس کرتے ہیں مطلب کہ اتنا زیادہ مطلب کہ پریشانی کا رجوع ہوتی ہے یا مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کسی سنگل کہ آپ اسے پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پلے گا خاص کا جو رجید ہوتی ہے اس کا سامنہ نہیں کرنا پلے گا ٹھیک ہے تو گیرہ یہ انتکہ اگر کنکیٹ نہیں ہوتا تو اکیس انتکہ اس کو مقبل کریں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے اس کے ساتھ کو مقرار کریں اور جو بھی آپ کھا گئیں وہ اس کو بھی ساتھ کھلا دیا کریں کہ یہ لہو ہنزال یہ تمہارا حصہ ہے یہ تم کھالو آپ کوئی ایسی چیز نہیں مطلب کہ کھائیں گے تو اس کو نہ کھلائی ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو چیز کھانا ہے کہ پورا مصفل دکھو یا تم بھی کھالو ہنزال یا ہنزال تم بھی کھالو تو وہ وہاں سے اٹھا لے گا ٹھیک ہے آپ کو بس ایک ایسی چیز اپنے گھر میں کو یا سے پلیٹ رکھ رہے جائیں کہیں دور کسی بھی نظر نہ پڑے کہ وہاں سے جو بھی چیز آپ دھانے گے تو وہاں پر اس کو کہہ کے بھی ڈاللے گا کہ یہ لہو ہنزال تم کھالو تو وہ کھالو ہنزال کھانے گا کیا پر کسی کو اتانو مزیر اور نہ ہی آپ کے آواز سنے دیکھیں یہ آمو بہت ہی بہت ہی وہ بہت ہی آلہ ہے کیونکہ کہ آپ کی خواہش پر میں نے یہ اللہ ہرون سے ہم ساتھ کے شئر کیے ہیں تو اپنے زیادر کو کوئی اپنے در جنمالی 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 کا نہیں بتا تو آنو مل وڈیو میں ایسے پچھلی وڈیو میں دے چکی ہوں لیکن اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی بنائیوی وڈیاں تو زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن میں آنو مل مل وڈیو مل وڈیو جلالی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیں ایسے جنمالی پریز میں گوشت نہیں کھاکتے اور انڈا مرگی مولے بسن ادرک کیونکہ یہ چاہتاں چیزے جنمالی میں یہ چیزے سنامی کرتا ہے بلکہ سب چیزے کھار سکتے ہیں کیونکہ لیکن یہ بھی مکتصر پریز رازمی ہوتا ہے اتنا خیار اجازت دیجئے گا اور ساتھ میں کوشش دیجئے جہا ہمزاد کے امیدوڑی اتر بکتی ضرور سیرانے جو میں نے آپ کو برگتی بنانے سے دیئے گا کیونکہ وہ مطلعات ہمزمار کریں اور جتنی بھی مطلعہ ان کو مطلب کارک کرنے میں یا ان کو اپنی باز حاضر اسکر کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں کہ اتنا خیار مدد دیتے ہیں اللہ حافظ سوشیر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات مقلات کی سیاہی بتائی سے سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو مطلعہ تیسے کاجل تھا اگر آپ بولند آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ حاضرات کا نزول کتنا خوبصورت کتنا اعلی بسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی ایویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہد کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگر بکتی کا برہت آلہ قسم کی ہوگی اس حاضرات مقلات پری جن حمز مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلات اس لئے کچھے کھینجتا ہے جیسے جلے گی اس سے خوشگور نہیں پھلائی گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے جانا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عور بتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی عراض کی لئے ہے بات امال میں یا بات امال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی دکھائے ہوگا کہ آپ عدو اندر نش جا فران کے بخور جلائیں بخور کا مطلب ہوتا اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا اس پہ بات جلائیں یا اس حسن کے بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غری بار میں یا غریب مری دہن جو گھر میں کیمتیں اگر بتی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بہت اگر خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لائے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو جا خوان ہم ہیں ان کی خوش بھول کے جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ سے خود بتا ہوں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش گزار اور دوسری انبر اس کو کہیں بلند ہے وہ کہیں برد کٹ والا ہے آپ وہ والے اگر بتی نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے ویسے ستم سوا آپ کو سلام گے گا تو آپ کو آج میں ایک اگر بتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں کی بہت سستی آل اور خوش دار ہل ٹھیک ہیں تو ان اگزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کیا احمیت رکھتی ہے کہ کپی روکنر محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سکھو بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہو کاجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جیئے سیاہ کاجل بچہ بات 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 خود کرنا ہے مغری رسل کے درمیان بیٹ جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوست کر دوں گی تو آپ لے لیجئے گا تو آپ نے نازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کو جناب بطن میں رکھتے کو جلانے کو لوگ پر اگر بتی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں انہیں سا کے خوشبور سے دور سے حضرات روح مکلار اوچن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سا بچھا جائے تو یہ موطنیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کامال کا ہے یہ اپنے مازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں آجاتے یہ سکو کبھی نہ بھول لیے اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی راتے ہوں ایک برہم گوگی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سفید سندے 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 نمبر آت ناغل موخا کیا ناغل موخا ایک دولہ نمبر آجاتا ہے چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجی گا دوبارہ میں بتا دوتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند خطے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک دہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھور ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والا تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن دال دورہ سننے نمبر دس آلہ ہے اس گھن دال ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پانچ جا بچے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پر آ رہی ہے تو نمبر ایجائے سو جنسی ہے پندرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ایک دولہ انگلی سگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چونسہ خانس ایک دولہ اور بائیس چھین سجی لہ ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زیادی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیئی تھی تو اس لئے میں انگلزلوں میں آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ مجھ سے ہمیں بہت خوشش کر کے لئے تو مجھ سے بہت زیادی ہوگی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی تا انچانا آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موٹک کر سکتے ہیں اس میں بہتادہ نام دکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ گیاد رکھیں اپنا بہت زیادہ گیاد رکھیں گا دعاو میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی دن کی سمجھ نہیں آرہی ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے میل جائیں آپ کوشش کر جائیں گا ایک پنسارے سے میل جوڑکا تو اپنے بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمینا ہو تو اچھا مکمل دائس من چاہیں گے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاو میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات ادابی حضرات کو تبی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعاو میں یاد رکھیے گا اگر بطی بات کمال ہے آپ ایک دخواہ دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی قدرہ دیا جائیں گی کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہم 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 ہم